مامول کی سرگرمیہ منسوخ اہم تائیناتی پر نشست وزیر آزم سے وزیر دفاع کی ملاقات فاجہ آصف کی آمی چیف اور چیرمن جان چیف کے لیے بجوائے گئے ناموں کے پینل پر بریفنگ ملاقات میں وزیر قانون آیاز صادق بھی موجود خاتمی مشاورت کے بعد شاہباز شریف آج اتحادیوں کو اعتماد ملیں گے سمری میں لیٹنن جنرل آسم منید، لیٹنن جنرل ساہر شمشاد مرزا، لیٹنن جنرل عزر عباس، لیٹنن جنرل نومان محمود، لیٹنن جنرل فیض حمید اور لیٹنن جنرل محمد آمیر کے نام شامل ہیں امران خان آج زمان پاک لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی کپتان 26 نومبر کو پنڈی پہنچیں گے مسلط حکومت کو آخری بار للکار دیں گے ملک بھر سے قافلے 25 نومبر سے فیضہ بات مہنچنا شروع ہو جائیں گے پشاور کے تاجر بھی پرجوش دور ٹو دور مہم جاری امران خان قاتلانہ حملہ کیس کی تحقیقات جی آئی ٹی نے تھانے کی سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیو حاصل کر لی ویڈیو چار بچ کر 53 منٹ سے ساڑھے چھے بجے تک کی ہے ملزم نوید نے چار بچ کر سات منٹ پر فائرنگ کی چار بچ کر چودہ منٹ پر گرفتار کیا گیا ساڑھے چھے بجے سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا شہباز حکومت کی اتحادیوں پر نوازشات مولانا فضل رحمان کے سمدھی حاجی غلام علی گورنر خیبر پختون خانامزد سمری صدر کو ارسال حاجی غلام علی پشاور کے ناظم رہ چکے ہیں ان کا بیٹا زبیر علی پشاور کا میر ہے ہم عشر شریف شہید کو بلکل نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اور نہ بول بھولے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یادگار جو ہے یہ ہے ان کی والدہ کو یہاں بلائیں گے انشاءاللہ بول والوں کا بڑا گہرا رشتہ تھا ان سے ہے بول نیوز کے کوچیئرمن شویب شیخ کارشر شریف کی یادگار کا دورہ کہا شہید صحافی کو کبھی نہیں بھولیں گے بول والوں کا ان سے گہرا رشتہ تھا ہے اور رہے گا والدہ یادگار کا افتتاح کریں گی شہید ارچر شریف کا خون رنگ لائے گا کراچی میں پولیس اہلکار کو قتل کرنے والا خرم سویڈن نہ پہنچا خاندان بھی غائب سویڈن میں بھی کرمنل ریکارڈ بول انویسٹیگیشن سیل کی تحقیقات دی آئی جی ساؤت ارفان ولوچ کہتے ہیں ملزم کو موسٹ وانٹڈ قرار دے دیا گرفتاری کے لیے انٹرپولز سے مدد لینے کا فیصلہ ریڈ وارنڈ جاری کیے جائیں گے ملزم کے سالے کا کہنا ہے خرم واردات کے بعد میرے ہٹیل آیا کہا لڑائی ہو گئی ہے آج ہی باہر جانا ہے آمر نے مزید کہا ملزم کی دشمنی چلی آ رہی تھی میں سمجھا وہی معاملہ ہوگا کیس میں دو ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں لانڈھی کی آٹھ سالہ مونیبہ کے قتل کی تحقیقات جاری 35 سے زائد مشتوبہ افراد کا ڈی این اے کرا لیا گیا ریپورٹ کا انتظار پولیس ملزم کی گرفتاری میں ناکام سی ڈی ڈی پنجاب کی راولپنڈی اسلام آباد میں بڑی کاروائیاں کردم تنظیم کا انتہائی مطلوب خالد نبی سمید دو دہشتگرد گرفتار دہشتگرد نے جالی نام سے پاکستانی شناکتی کارڈ بنوا رکھا تھا بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد بنامت دوسری کاروائی میں دہشتگرد فاروق عباس بھی گرفتار بابر آزم ون ڈی رانکنگ میں پہلے ٹی ٹوئنٹی میں چوتھے نمبر پر آئی سی سی رانکی کے مطابق امام الحق بیٹنگ رانکنگ میں دوسرے نمبر پر براجبان بولرز میں نیوزلینڈ کے ٹرینڈ بول سری فہرس ٹی ٹوئنٹی رانکنگ میں محمد رزوان دوسرے نمبر پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول جو کی حقیقی صحفت کے سفر پر گامزن ہے بول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا بول وہ باہر دیدار ہے جو اپنے پروائز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقی صحافت کے لیے کیونکہ بول ہے حق اور سچ کے ساتھ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں آج کے دور میں ڈیجٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اقتلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے